مہاراشت کے رتنا گری اور رائے گڑ میں پانی یہاں سے اب نکلنے لگا ہے یہ تھوڑی راحت کی بات ضروری لیکن جو تباہی یہاں پر نظر آئی ہے جو تصفیریں یہاں سے نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ آسمانی آفت کی کرورتہ کو بیع کر رہی ہے اور آج اس بلیٹن میں رائے گڑ اور اتنا گری کی گراؤنڈ رپورٹ اور تباہی کے ہر منظر کو آپ کو دکھائیں گے اور ساتھ ہی تازہ حالات کیا ہے پانی میں فسے لوگوں کو کب تک ریسکیو کر لیا جائے گا اینڈی آر ایف کے ڈی آئی جی کی زبانی آپ کو سنوائیں گے لیکن سب سے پہلے وہ خبر جو مہاراشت کے لیے چنتہ بڑھانے والی ہے بڑی خبر کا ہم رکھ کر رہے ہیں مہاراشت کے چھے زلوں میں ریڈ الٹ کیا گیا ہے بارش کو لے کر آج بھی مہاراشت کے کئی لاکھوں میں مصردھار بارش کا انمان جتایا گیا ہے کون سے وہ زلیں ہیں آپ جان لیجئے ہنگولی جالنا رائے گڑ ستارہ پونے کولہ پور یہاں پر بھاری بارش ہو سکتی ہے ریڈ الٹ جاری کیا گیا ہے رتنا گری کے چپلون میں بھاری تباہی کے بعد اب جلستر میں کچھ کمی ضرور نظر آئی ہے مہاراشت میں دو دن میں بار بارش کی وجہ سے ایک سو انتیس موتے ہو گئی ہیں لیکن ایک بار پھر سے مہاراشت کے لیے چنتہ کی خبر چھے زلوں کے لیے موسم ویبھاق کی طرف سے ریڈ الٹ جاری کیا گیا ہے اور لگاتار ہم آپ کو تصویریں بھی دکھا رہے ہیں رائے گرڈ رتنا گری کی اور خاص طور پر چپلون کی جہاں پر حالات کس طرح سے خراب ہو گئے وہاں پالگھر دیکھیں پالگھر، انکولہ، رائے گرڈ، رتنا گری کی تصویر سڑکوں پر ملبا ہے بربادی کا منزہ چاروں طرف ہے گاڑیاں ایک دوسرے پر چڑ گئے چپلون کی تصویریں آپ دیکھیں پانی کی بہاو میں بہتی نظر آئی اور پھر جہاں پر جا کر ٹکی تو ایک کے اوپر ایک یہ گاڑیاں نظر آ رہی ہے تیز طوفان اور بارش ابھی بھی جاری ہے رائے گرڈ کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور مہاراشت کے لیے تھوڑی جہاں رات کی خبری آئی کہ جو پانی کا لیول ہے بارکستر تھوڑا کم ہوتا نظر آیا لیکن ایک بار پھر سے چھے زلوں کے لیے اب ریڈلٹ جاری کیا گیا ہے تو تصویریں آپ دیکھ رہے تھے کس طرح کے حالات بنے ہوئے مہاراشت کے الگ الگ زلوں میں کولہاپور کی بات کریں کولہاپور میں بارش کی وجہ سے ہائیوے پر پانی بھرا ہوا ہے اور کئی کلومیٹر تک گاڑیوں کی لمبی کتا رہے ہیں دیکھئے اس وقت کولہاپور سے بڑی خبر ایک بڑا اپ ڈیٹ اس پراکرتک آبدہ کو لے کر کل سے ہی کولہاپور ممبئی ہائیوے بند ہے اور گاڑیوں کی لمبی لمبی کتا رہے ہیں ہائیوے پر پانی بھرا ہے اور وہاں سے کوئی بھی موومنٹ سمباؤ نہیں ہے تو اس وقت مہاراشت کے الگ الگ علاقوں میں کیا حالات ہیں آپ کو بتا رہے ہیں ایک ایک کر کے ارشونی پانڈے ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں سیدھے چلیں گے اپنے سیوگی کے پاس ارشونی کولہاپور سے خبر آ رہی ہے ہائیوے بند تھا اور گاڑیوں کی لمبی کتا رہے تھیں ابھی کیا استثیتی ہے کیا ہائیوے کو کھولنے کی کوشش یا ان گاڑیوں کو نکالنے کا کوئی پریاس دوبارہ کوشش کریں گے ہم ماشونی سے اپ ڈیٹ لینے کیلئے تو ہم جس طرح سے بتا رہے ہیں آپ کو کی مہاراشت میں کیا حالات ہیں کیا سیچویشن یہ سب سے چندہ جنک بات ہے مہاراشت میں لگاتار جو بارش ہو رہی ہے اس نے سب سے زیادہ تباہی کونکڑ علاقے میں مچائی ہے جگہ جگہ لوگ پانی میں فسے ہوئے ہیں ایسے میں دھرتی کی دیو دودھ زبردست جذبہ دکھا رہے ہیں پال گھر زلے میں کل ڈی آر ایف نے جس طریقے سے دو لوگوں کی جان بچائی وہ قابلے تاریف ہے لیکن رانگٹے کھڑے کر دینے والی تصویریں بھی سامنے آئی ہیں نیچے اوفان اوپر آفت میں جان دھرتی کے دیو دودھوں نے بچائی جان تصویر مہاراست کے پال گھر کی ہے دو لائن مین تار ریپیر کے دوران تیج لہروں میں پھنچ گئے دراصل ندی میں آچانک بار آگئی لہریں اوفان مارنے لگی پرچند ویک دیکھ کر ہی ہر کوئی سہم گیا اور اس جلپرلے کے بیچ میں ان دونوں لائن مینوں کی جان سانسط میں پڑ گئی فانن فانن میں NDRF کو بھلایا گیا دھرتی کے ان دیو دودھوں نے تورنٹ مورچہ سبھالا بوٹ کو رسی کے سہارے اوفان مارتی سمندر جیسی لہروں کے بیچ لے گئے اور پھر دونوں لائن مین کا رسچو کیا گیا رسٹی کی مدد سے دونوں لائن مین کو لیچے اتارا گیا باری باری سے پہلی تو دونوں کو بوٹ پر اتارا گیا بوٹ کو بھی رسٹی سے بانہ گیا تھا اور کنارے کھڑے NDRF کے جوان رسٹی کو کھیج کر بوٹ کو کنارے لائے مہراشت کے بعد اتری کرناٹک کے انکولہ تعلقہ میں بھی بھاری بارش لوگوں پر کہر بن کر ٹوٹی ہے یہاں ہوئی مورسہ دھار بارش کی وجہ سے انکولہ تعلقہ کا ایک گاؤں پوری طرح سے باڑ کے پانی سے گھر گیا ہے گاؤں کے کچھ لوگ پانی کے بیچ اپنے گھروں میں فز گئے جنہیں راہت دل نے ہیلیکاپٹر کی مدد سے بچایا جہاں کم پانی ہے وہاں لوگوں کو ناؤ کی مدد سے سرکشت اسثان پر پہنچایا گیا بیورو ریپورٹ ٹی وی نائم بھارت ورش اور کولاپور سے آشوینی ہمارے سیوکی اس پر جوڑ چکے آشوینی کولاپور کے کیا حال آتے ہیں خبریں مل رہی ہیں کہ ہائیویز تک بند ہو چکے اور سڑکوں پر گاریوں کی لمبی لمبی کتارے لگی ہوئے ہیں مومنٹ بلوک ہے کیا آبی بھی آپ کو سیدھی تصویر دکھاتا ہوں کیا اس ستیتی ہے آپ تصویر دیکھیں یہ کولاپور کی طرف جانے والی ہائیوی ہے جو کئی کلومیٹر تک اسی طرح سے ایک لمبی کتار گاڑیوں کی لگی ہوئی ہے بیتی راج جو ہے یہاں سے گاڑیوں کے مومنٹ کو پوری طرح سے بند کر دیا گیا کیونکہ ہائیوی پر پانی بھرا ہوا ہے جہاں اس وقت ہم ہیں یہاں پر دھوپ نکلی ہے لیکن جہاں سے یہ گاڑیاں بند ہیں وہاں پر بارش ہو رہی ہے قریب 10 سے 12 کلومیٹر آگے کی ستیتی میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ لمبی کتار اسی طرح سے دیر رات سے لگی ہوئی ہے ہم ایک بس پر کھڑے ہیں اور اس بس میں قریب 25 سے 30 یاتری ہیں جو رات سے ہی اسی طرح سے فسے ہوئے ہیں میں آپ کو پیچھے کی طرف تصویر دکھاتا ہوں کہ یہ کتار کتنی لمبی ہے دیکھیں یہ ستارہ کی طرف جانے والا راستہ ہے یعنی کہ ستارہ کی طرف سے کولہ پور جو لوگ آ رہے ہیں وہ پوری طرح سے فسے ہوئے ہیں ایسے میں ٹی وی نائن بھارت ورس سے لوگوں سے اپیل کریں گے اس کے جریعے کہ لوگ کولہ پور کی طرف بلکل نہ جائیں ستارہ روڈ پکڑ کے کیونکہ آگے پانی بھرا ہوا ہے اور ایسے میں یہ لمبی کتار جو لگی ہے یہ جو ہے مشکل بھرا ہو سکتا ہے یاتری بسے خاص طور پر زیادہ انہیں پریشانی ہو رہی ہے چونکہ جو یاتری ہیں وہ صرف اسی بسوں میں فسے ہوئے ہیں کچھ میرے ساتھ ٹرک ڈرائیورز ہیں ان سے باتچیت کریں گے یہ بتایا کہ کب سے یہ ستیہ ستیہ بنی ہوئے ہیں کب سے آپ لوگ فسے ہیں ہم راچتے بارہ بجے ستیہ پسے ہوئے ہیں یہاں پر پرشاشنگ کے کوئی لوگ آئے کچھ کھانے پینے کی چیزیں کچھ ملا کچھ بتایا گیا کب تک ہو پائے گا اس ستیہ سامانی کچھ بھی نہیں بتایا آبی تک چلے آپ کب سے ہیں آپ کب سے ہیں یہاں کب سے ہیں یہاں فسے ہوئے رات تریبا بارہ بجے بس میں ہیں یہ ہم بیسے آئے اس میں میں گوہ جا رہا ہے تو ابھی رات کوئی پورا لائن لنبا لائی تھی کب چالوگا کب نئی کب چالوگا کب نئی تو کئی گھنٹوں سے یہاں پر لوگ فسے ہوئے ہیں ٹرک فسے ہوئے اور سب سے زیادہ اس وقت جو پریشانی ہیں جو لوگ بسوں میں ہیں جو یاتری بیچ میں فسے ہیں ان کے لئے سب سے بڑی پریشانی کھڑی ہو گئی ہے شکریہ آپ کا پوری جانکاری کلیش منی اور اس بیچ اگلی بڑی خبر کر رہے اور بات مہراشت کی کر رہے ہیں مہراشت کے رائے گر میں آسمانی آفت نے زبردست تباہی مچائی ہے تین جگہوں پر ہوئے بھوس کھلن میں ابھی تک نکلنے کے بعد کا منظر کیسا ہے آپ دیکھئے مہراشت میں موسم کی مار موستادھار بارس سے تباہی زبردست یہ نشان ہے بادل پھار تباہی کے یہ تصویریں ہیں آسمانی آفت کی بربادی کو بیان کرتی یہ تصویریں ہیں مہراشت کے رائے گر جلے کی مہراشت سے لگاتار تراسدی کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور ذرا ایک اور تصویر دیکھئے کس طرح سے یہ پورا علاقہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا گراؤن فلور پوری طرح سے پانی میں ڈوبا تھا پارکنگ ایریاں میں جتنی بھی گاڑیاں تھی وہ کس طرح سے چھتی گرست ہے جب آپ تصویروں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریے اور وہ منظر اب بھی جب ستھانی لوگ یاد کرتے ہیں تو خوف کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ ایک طرف کی تصویر ہے اور ہماری دوسری اور بھی کچھ ایسا ہی منظر ہے تصویر آپ دیکھئے ایک گاڑی کے اوپر دوسری گاڑی کس طرح سے یہاں پر چڑی ہوئی ہے اور یہ سب کچھ تیز بارش کی وجہ سے مہار میں ابھی بھی ستھتی گمبھیر ہے اور ستھانی لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ برسات تھمیگی اور کب جیون سامانی ہوگا مہار میں کل تین جگہوں پر ہوئے بھوئیس کلن میں چوالیس سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے اینڈی آر ایف کی ٹیم باقی لاپتہ لوگوں کی تلاش میں جھٹی ہے پانی بھلے ہی کم ہو رہا ہوں لیکن مشکلیں کم نہیں ہوئی ہیں چاہے آفت میں فسے لوگوں کی مشکلیں ہوں یا پھر دھرتی کے ان دیوڈوکوں کی جو لگاٹار بینا رکے بینا جھکے بینا تھکے انسانی زندگی بچانے میں لگے ہیں اور وہیں رائے گڑ کے ساتھ ساتھ مہاراشت کا دوسرا زلہ رتنا گری بھی بھاری بارش کے بعد کرہ رہا ہے یہاں چپلون میں پچھلے دو دنوں سے جو تباہی ہوئی ہے اس نے کئی دشکوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے 48 گھنٹے بعد پانی تو نکلنے لگا ہے لیکن آفت اب بھی برقرار ہے کیونکہ لگاتار یہاں پر بارش ہو رہی ہے اور کئی جانے ابھی بھی الگ لگ جگہ فسی ہوئی ہے چپلون میں لوگوں کی چیتکار نکل رہی ہے کیونکہ بارش کے قہر سے ہر طرف ہہاہاکار ہے منظر خوفناک ہے انسان پر یہ کیسا جل پرہار ہے سب کچھ بہانے پر آمدہ یہ لہریں انسانی سانسوں پر پہرہ لگانے میں جھٹی ہیں سیلاب سمندر کی شکل لے چکا ہے اور کانکریٹ کے مکان تینکے کی طرح بکھرنے کی کگار پر ہے ایسی ہی تصویر ہے مہاراشر کے رتناگیری کے چپلون کی دیکھئے کیسے اس مکان کو چاروں طرف سے سیلاب نے جگڑ لیا ہے گھر کے اندر کچھ انسانی جان ہے جو زندگی بچانے کی زد و جہد کر رہے ہیں چپلون کے کھردی میں جب سرکاری مدد اور NDRF کی ٹیم وقت پر نہیں پہنچی تو اسثانی ایوب اکمنگیش پوار اور اس کے دوستوں نے ہی مورچا سنبھالا ٹیوب اور رسی کی مدد سے پانچ مہلاؤں کی جان بچائی یہ دیکھئے کیسے اس مہلہ کے کمر میں خالی ڈبا اور ٹیوب کو سیفٹی اپکرن بنا کر سیلاب کے اس بھور سے نکالا جان پر کھیل کر ان یوبکوں نے مکان کے بھیتر سے ان مہلاؤں کو سرکشت جگہ پر پہنچایا مہراشت پر قدرت کے زبردست مار پڑی ہے کئی جنوں پر جل پرہار ہوا ہے بارش کے پانی نے باڑ کی شکل لی تو لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے وشتھاپیت کے زندگی گجارنے کو مجبور ہو گئے کیونکہ ان کے گھروں میں پانی کا راج ہے بیسمنٹ جل مگن ہے لوگ دانے دانے کو مہتاج ہیں کمیونٹی کچن ہی سہارا ہے کیونکہ پانی نے سب لیل لیا ہے گھر اور گھرے لی سامان سب برباد ہو گیا ہے ہم لوگ تیرس پہ لائٹ نہیں ہے پانی نہیں ہے اور کھانا بینا اوپر ہی چل رہا ہے جو حالت ہے بہت بوری ہے یہ گھر پرب کبڑڈی کھلاڑی شبھم شندے کی ہے ان کے گھر میں اتنی بھی جگہ نہیں بچی کہ ان کے زندگی بھر کی کمائی پونجی اس ٹروفی کو سرکشتہ ستھان مل سکے لڑکا جو ہے مہارسٹر کا بڑی ٹیم کا کرنہ دار شبھم شندے ان سے بھی کانٹیٹ کر رہے تھے وہ پرائیوٹ کی ٹیم جو رات کو ڈیڑھ بجے آئی تھی یہاں مدد کرنے کے لیے پچیس کم سے کم پچیس تیس لڑکے تھے وہ دو تین بوٹ لے کے آئے تھے لیکن چپلون میں آنے کے بعد پولیس والے نے ان کو یہاں نہیں چھوڑا ہے علاقے میں حالات ایسے ہیں کہ سینہ کو اتارنا پڑا کل آرمی کے ٹیم چپلون پہنچی اور رہت کام میں جھوٹی لیکن حالات اتنی جلدی کہاں بدلنے والے ہیں یہی وجہ ہے کہ باڑ کے اس دنس کو جھیل رہے انسان غصے میں ہے سرکار پر اپنی بربادی کا ٹھیک رہا پھوڑ رہے ہیں موسیقی موسیقی